نیپال والو بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی ٹیم آپ کی پلیئرز ایسا کام کر ہی دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک دینے سے کوئی بندہ رک نہیں سکتا ہے آپ مبارک کے لائک ہو آپ کو مبارک بہت بہت مبارک اور میں آج بات کروں گا ڈپینڈر سنگ ایری کے بارے میں نیپال کی ٹیم کا نام آئے اور ڈپینڈر سنگ ایری کا نام نہ ایسا ہو نہیں سکتا آج میں ڈپینڈر سنگ ایری کو اس بندے کے ساتھ کمپیئر کروں گا ایسا کام کر کے دکھایا ہے نیپال کے اس پلیئر نے جیل ڈی ٹونٹی میں جو کہ دنیا کا کوئی اور پلیئر نہیں کر پایا جو بھی اس ٹیم میں کھیل رہے تھے اور اس پلیئر کے ساتھ کمپیر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا جو جو پلیئر کہتے تھے کہ ہم ڈیڈ ڈیڈ دو دو سو چھکے مارتے ہیں دن کے لیکن ان سے ایک بھی نہیں لگتا اور دپیندر سنگ ایری ایک اور میں چارچار مارتے ہیں کیا ہے وہ سین وہ پورا ویڈیو میں آگے چل کے بات کریں گے وہ پورا سینیریو کا آپ کو سمجھاؤں گا ساتھ میں سندیپ لہمی چینے کے بھی بات کریں گے انہوں نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد آپ کے کیپٹر روہیت پوڈل بھی کھیل رہے ہیں جیل ڈی ٹونٹی ان کا کیا سین ہے وہ بھی بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے بھائی نیپال کے لوگ آپ بہت پیارے لوگ ہو آپ میری ویڈیو کو بہت پیار کرتے ہو آپ بہت لائک کرتے ہو آپ بہت سپورٹ کرتے ہو آج تک جتنا بھی آپ نے سپورٹ کیا اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ بہت مجھے سپورٹ کروگی میری ویڈیو کو لائک کروگے چینل کو سبسکرائب کروگے اور جیسے آپ اپنے پیارے سے کمنٹ کرتے ہوتے ہو آپ اس ویڈیو کو بھی کروگے کمنٹ تو بھائی آگے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو دیپندر سنگ ایری کھیلتے ہیں جی جی ایل ٹی ٹونٹی وینکوور نائٹس وینکوور نائٹس ٹیم ہے جس کے کیپٹن ہیں آسٹریلیا کے عثمان خواجہ عثمان خواجہ ہے آسٹریلیا کے کیپٹن وینکوور نائٹس میں ان کے کیپٹن شپ میں کھیل رہے ہیں دیپندر سنگ ایری اور اسی ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں عظمت اللہ عمرزائی افغانستان کے اسی ٹیم میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے آسیف علی ان کا کیا سینا وہ آگے جل کے بتاتا ہوں اسی ٹیم میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے محمد آمیر اور اسی ٹیم میں کھیل رہے ہیں سندیپ لہمی چانے اور جو ابھی سٹار بن کے اُبر رہے ہیں جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں دو پلیر کا نام آ رہا ہے جس میں ایک دپیندر سنگھ ایری ہیں اور ایک سندیپ لہمی چانے ہیں جی ہاں ان کا میچ ہوتا ہے وینک آور نائٹس کا میچ ہوتا ہے ٹورنٹو نیشنل اشائی ٹیم اس کا نام یا اگر میں بھول رہا ہوں گلتی کر رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا کمنٹ کریں گے تو ان نے ون فورٹی کچھ سمتھنگ رن بنائے جواب میں جب یہ ٹیم اترتی ہے تو عثمان خواجہ اوپر سے اپننگ کرتے ہیں ساتھ میں بھی ان کے بیرسمن آتے ہیں اور اس کے بعد بان ڈاؤن ٹو ڈاؤن ٹری ڈاؤن اس کے بعد کوئی اتنا نہیں چل پاتا ہے پانچوے نمبر پہ آتے ہیں جی آسیف علی The Great آسیف علی پاکستان و zag جو دن میں ڈیڑ سو چھکے مارتے ہیں ایک دن میں جو ڈیڑ سو چھکے مارتے ہیں آسیف علی وہ آسیف علی آتے ہیں جی سات بال میں چھے رن کرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں جی سات بال میں چھے رن کر کے چلتے بنتے ہیں پھر اس کے بعد چھتے نمبر پہ آتے ہیں جی دپندر سنگ ایری آپ دپندر سنگ ایری کا سٹیٹس دیکھو آپ ان کا سٹینڈرڈ دیکھو کہ ان کو ڈوین پریٹوریس ساؤتھ ایفریقہ کا ایک بہت بڑا نام ہے بھئیہ بہت تگڑا آل راؤنڈ رہے ہیں بیٹنگ بھی کرتا ہے بولنگ بھی کرتا ہے اور تابر توڑ بیٹنگ کرتا ہے سری ایس کے میں چین نئی سپر کنگ میں ڈوین پریٹوریس ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن پوزیشن پہ کھیلتے رہے ہیں بھئیہ دونی کی کیپٹینشپ میں ان کو بیجا جاتا ہے دیپیندر سنگھ ایری کے بعد ساتھویں نمبر پہ چھٹے پہ ایری کو بیجا جاتا ہے اور ایری صاحب پندرہ بال میں تیس رن دو چھکے دو چھکے پندرہ بال میں تیس رن چھکے مارنا تو ان کو اگر آپ دیپیندر سنگھ ایری کو سو کے اٹھاؤ گے اور اسی پوزیشن میں بیج دو گے چھکا یہ تب بھی مار لیں گے ابھی خواب ہی دیکھ رہے ہوں گے سپنا ہی دیکھ رہے ہوں گے تب ان کو آپ گراؤن میں بیج دو چھکا یہ تب بھی مار لیں گے وہ عاصف علی جو کہتے ہیں کہ میں دیر سو چھکے مار دوں ایک دن کی دیر سو کیا ایک بھی نہیں لگ رہا ہے ایک سو انجاز کو چھوڑ دو ایک بھی نہیں لگ رہا ہے اور وہیں پہ دیپیندر سنگھ ایری جب دل کرتا ہے مرضی پہ چھکا مارتے ہیں اور سم نے بولر کون سے عظمت اللہ عمر جائی کاربن بوش ایسے بولر ہیں بھئی آئیان افضل خان اچھا ظہور خان ان بولرز کو چھکے بڑھتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس پلیئر نے نیپال کے اس کرکٹر نے اپنا کرکٹ کا سٹینڈرڈ اپنا میار کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے اپنے لیول کو کتنا انکریز کیا ہے ویسے بھی نیپال کے لوگ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں نیپال کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی اور ساتھ میں پلیئرز تو ہیں ہی اچھے تو اب دیپیندر سنگھ ایری کو جب ایک انٹرویو ایک ریپورٹر ان کو پوچھتا ہے شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا ریپورٹر نے ان کو پوچھا کہ بھئیہ یہ کیا راز ہے کہ آپ اتنے چھکے مارتے ہو آپ پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے ایک بڑی سٹوری ایک سنا ہے سیڈ سٹوری کہ میں چھکے تب سے مار سکتا تھا جب میرے پاس انگلیش ویلو کا بیٹ بھی نہیں ہوتا تھا اب مجھے نہیں پتا یہ میرے ادھر نیچرل ٹیلنٹ تھا لیکن میں نے اس کے اوپر محنت بہت کی میں نے محنت مطلب ایسے نورمل عام سا بیٹ ہوتا ہے عام سا بیٹ مطلب انگلیش ویلو تو ہوتا ہے نا مطلب ہارڈ بال کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو انگلیش ویلو کے بینا تو اور کوئی بیٹ تو ٹک پاتا ہی نہیں ہے اس کے سامنے تو دیپیندر سنگھ ایری نے کہا کہ میں اس بیٹ کے ساتھ پریکٹس کرتا تھا جو مجھے اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ مل ہے کیوں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹ ہوتے ہیں باری انگلیش ویلو کا بیٹ آپ دیکھو تو جو پلیئر سنٹرائشن پر یوز کرتے ہیں گیارہ سو پچاس سے لے کے گیارہ سو اسی گرام تک اتنا یوز کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہت ہی کم پلیئر ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ موسٹلی پلیئر سارے اسی ویٹ کا بیٹ ہیوز کرتے ہیں اور جو دوسرے بیٹ ہوتے ہیں جیسے کشمیر ویلو ہوگے یا دوسرے بیٹ ہوتے جو تیسی بیٹ اپنی زبان میں کہہ لو ان کا بیٹ ہوتا ہے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سو گرام تو دیپینت سنگھ ایرینہ کہا کہ میں نے اس بیٹ کے ساتھ بہت کھیلا ہے مہنت کی ہے وہ بیٹ بہت بہت بھاری ہوتے تھے اس کے بھاری پن کی وجہ سے مجھے اسی کے ساتھ ہٹ کرنا پڑتا تھا میں اسی کے ساتھ کھیلتا تھا بیٹ ٹوٹتے تھے جوڑتے تھے نیک ہٹتے تھے یا کوئی دیتا تھا جیسے بھی تو بھئیہ اس بیٹ کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ایمپرویمنٹ یہ چیز مجھے بیٹر ہوگی میری کہ میری بیٹ سونگ بیٹ سونگ کیا ہوتی ہے جب بولر بول کرتا ہے تو آپ لیٹ نہ ہو جاؤ اور بول کی ٹائمنگ کے ساتھ بیٹ کو میچ کر کے ہٹ کر دو اس کو بیٹ سونگ کہتے آم سونگ بیٹ سونگ تو اس وجہ سے جتنا بیٹ زیادہ اٹھا کے آپ یوز کرو گے جائر سے بات ہے ہلکا بیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے کہ آپ تو ان کے پاس سپونسر کی برمار اب گئے یا آپ تو وہ دنیا کا بیتاج بادشاہ بن چکا ہے کرکٹ میں چھکے مارنے والا تو بھائی بھاری بیٹ کے ساتھ اگر آپ کھیلو گے آپ ٹیکٹس کرو گے آپ کا آم سونگ آپ کی بیٹ سونگ بڑھنی ہی بڑھنی ہے اور اسے آپ کی بیٹنگ میں ایمپرویمنٹ آئے گا اور آج کی پریزنٹ ٹائم میں آج کی چھکے مارنے والے پلیئر ایٹ ویل بہت دیمانڈ ہے ہر پلیئر اب بھی آپ پریزنٹ لے دیکھو پاکستان وہ ٹیم ہوتی تھی جس کے پاس دو تین ایسے پلیئر ہمیشہ سے موجود ہوتے تھے ابھی پاکستان کے پاس ایک بھی پلیئر ایسا نہیں ہے گن کے بتاؤ کوئن ہے گن کے بتاؤ کوئن ہے کوئی نہیں ہے اب آپ یہاں پہ دیکھو نیپال نے بندر سنگھ آ رہی ابھی ان کی ایج کتنی ہے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فور یہی ایج ہے ابھی بڑا لمبا ڈائم ہے ان کو کھیلنے کے لیے اور وہ بڑے دور تک جائیں گے میری امیدہ اور میری دعا ہے ان کو کہ وہ بہت آگے تک جائیں گے اپنے کنٹری کو ایسے ہی پراؤڈ فیل کروائیں گے تو بھئیہ انہوں نے جیسے اپنی اسٹوری بتائی کہ ایسے ایسے میں نے اتنا ویٹ یوز کیا میری آم سنگ تیز ہوگی جیسے آم سنگ تیز ہوئی اب مجھے سپونسر مل رہے ہیں بیٹ مل رہے ہیں تو اب میں جب مطلب جب سے انٹرینسل کرکٹ کھیل رہا ہوں تب سے تو انگلیش ویلو یوز کر رہے ہیں تو جب سے انگلیش ویلو یوز کر رہا ہوں تو اس چیز کا مجھے بینیفٹ وہاں پہ ملا ہے اور اس کے بعد میری پریکٹس بوت ہوتی ہے میں اب انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے کہ میں ڈیڑھ سو دو سو چھکے مار دوں بھئیہ یہ نہیں کہا انہوں نے کھال سیمپل کہا ہے کہ بھئیہ پریکٹس کر دوں پریکٹس میکسا من پرفیکٹ اتنا سیمپل سی بات انہوں نے کی سندیب لہمیچہ نے دھڑا دھڑ وکٹ لے رہا ہے جیلڈی ٹونٹ پر روہیت پوٹیل کا ایک میچ ہوا ہے اس میں پوری ٹیم ہی فلاپ ہوگی صرف ایک روہیت پوٹیل وہ بھی فلاپ ہوئے لیکن باقی والوں سے ٹھیک کھیلیں تیس بول کھیلی ہے لیکن باقی والے دو دو تین تین بول میں نپڑ جا رہے تھے تو بھئی نیپال کرکٹ کا فیوچر میں بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں بہت ہی برائٹ دیکھ رہا ہوں نیپال کرکٹ کا فیوچر تو بھئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا بہت سا کیا رکھنا اللہ حافظ